وہ زواید اور بیجہ قسم کی تفصیلات نظر نہیں آئے گی کتاب التوحید کا اسلوب آپ نے پڑھا پورے دو سالوں میں گزشتا کہ کس طریقے سے وہ ایک باب قائم کرتے ہیں پھر اس کے زمن میں نصوص بیان کرتے ہیں قرآن کی آیتیں حدیثیں اور کہیں کہیں صلف کے کچھ اقوال اور پھر ان نصوص سے کیا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کیا باتیں نکل رہی ہیں بس اس کو نکال کے پیش کر دیا اپنی باتیں بہت کم کی اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ محمد الوحب رحمہ اللہ کی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے قبولیت عام دی بڑی برکت عطا فرمائی میں نے اس سے پہلے شاید آپ لوگوں کو بیان کیا کہ ان کی کوششوں کا وہ جو تھوڑا سا میں تذکیرہ کر رہا تھا کہ درس و تدریس آنے والوں کو دین کی تعلیم دینا دروس کے حلقے قائم کرنا مسجدوں میں علماء کرام کو تیار کرنا اور پھر دروس کے لئے مختلف لوگوں کو بھیجنا یہ جو سلسلہ قائم کیا تھا بڑھتے بڑھتے آج مم لگتے سعودی عربیہ کا آپ دھانچہ دیکھئے کہ وہاں پوری دنیا کے طلبہ آتے ہیں پڑھنے کے لئے یونیورسٹیز میں جامعہ اسلامیہ امم القرآ اور جامعہ تل امام یہ تو پہلے تھے ہی اب تو اور زیادہ اوپن کر دیا گیا ان لائن سب چیزیں آسانی سے ہو رہی ہیں یہ جو سلسلہ ہے کیوں ہیں کہاں سے آیا کب سے شروع ہوا پوری دنیا میں عالم اسلام میں جہاں بھی طلبہ ہیں جہاں مسلمان ہیں وہ وہاں داخلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑی سی کوشش کے بعد عموماً ہر ملک کے طلبہ پڑھ رہے ہیں نو مسلمین کے لئے خصوصی احتمام خصوصی کورسز ہیں کسی بھی عمر کا آدمی ہو نو مسلم اگر ہے تو فوج کے جنرل ہو کرنل ہو پروفیسر ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو وہ اسلام قبول کیا یورپ امریکہ کا سعودی عرب میں ایک اپلیکیشن بھیجا بلکہ یہاں کے لوگ وہاں گئے شاہ فہد کے زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ اسلام قبول کیے آپ پڑھنا چاہتے ہو تو یہ گورمنٹ آپ کا پورا انتظام کرنے کے لئے تیار ہے وہیں کہ وہیں ہاتھ سے فارم بھرا بھیجا اور اپنے خرش پر انہیں بھلا کر دین کی تعلیم دی اور پھر کہا کہ آپ نے تعلیم حاصل کی آپ اپنے علاقے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کریں اسلام کا دیفع کریں آج پورے عالم اسلام میں دنیا میں مسلمانوں اور اسلام کی شدید مخالفت ہے کئی ہزار ویب سائٹس ہیں ٹی وی چینلز ہیں ٹی وی کے علاوہ جو ہے کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہتے ہیں کہ نو گیارہ کے واقعے کے بعد سے پرڈے ایک یا دو کتاب اسلام کے خلاف لکھی جا رہی ہے اس کے باوجود دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے ایک تو مخالفت دوسرے دعواتی ستے پہ یہ کام کاج جو ہو رہا ہے دعات اسلام اسلامک سینٹرز یعنی یہاں سے جو پڑھ کر گئے رہے ہیں سعودی اور عرب ملکوں سے جو پڑھ کر جا رہے ہیں وہ تو جا ہی رہے ہیں وہاں اسلامک سینٹرز قائم کرنا لائبریری مسجدیں اور دعوت و تبلیغ کے لیے جو ہے مختلف قسم کے جو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اختیار کرنا پھر سعودی عرب میں دنیا کی ہر زبان میں تقریباً قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہم لوگ جب چھوٹے تھے میں پڑھتا تھا جب میں اپنی بات بتا رہا ہوں تو ایک اشتہار اور کچھ اس طرح کی باتیں آتی تھی علماء کی طرف سے کہ عیسائیوں نے نصارہ نے انجیل کے نسخے انجیل کے نسخے تمام زبانوں میں چھاب دی اور مسلمان قرآن کو اب تک ایسا نہیں کر سکے یہ ایک بہت افسوسناک حقیقت تھی اس زمانے میں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے خادم الحرمین فہد کے زمانے میں مجمع فہد بنا وہاں انہوں نے احتمام کیا کہ قرآن اور اس کی ایک متبر تفسیر تشریح قرآن کو چھاپا جائے اور ہر ملک میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں دنیا میں مختلف زبانیں ہیں اس میں ترجمہ کیا جائے چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج جاریے چوبیس گھنٹہ مجمع فہد میں قرآن کی جو ہے چھپائی کا کام ہوتا ہے پرنٹنگ اور پوری دنیا میں مفت تقسیم ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں اردو والا احسن البیان اس کے علاوہ چائنیز لینگویج میں فلپاہینی لینگویج میں انگریزی میں اور فرنش لینگویج میں جرمن لینگویج میں ہندوستان کی بعض اور زبانیں میں نے خود دیکھا یہ تمیل زبان کا تیلگو زبان کا ایسے ترجمہ وہاں سے چھپ رہا ہے اور وہ تقسیم ہو رہا ہے ایک مجمع فہد نے یہ کیا پوری دنیا میں اسلامی سینٹرز قائم کیے میں نے شاید ذکر کیا تھا اس سے پہلے ویٹیکن سٹی جو اٹلی کا روم کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اس کو ایک مستقل عیسائیوں نے شہر کی حیثیت دے دی اس کو ملک کی حیثیت دے دی وہ شہر تھا ملک کی حیثیت سب سے چھوٹا ملک اور اس کا سربراہ جو عیسائیوں کا کیتھولک چرکہ بڑا ہے وہاں شاہ فیصل کے زمانے سے وہاں اسلامی سینٹر کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا ان لوگوں نے بار بار کچھ نہ کچھ قانونی اڑچن رکاوٹ ڈال کر اس کو روکنے کی کوششیں کرتے رہے کرتے رہے سعودی مملکہ نے ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل نکال کے کام آگے بڑھایا آگے بڑھایا یہاں تک کہ شاہ فہد کے زمانے میں وہ کام مکمل وہ اس کا افتتہ ہوا شاندار مسجد لائبریری اور وہاں بھرپور کتابیں اور ساری چیزیں ہمارے یہاں عالمی سطح پر جو دعات مبلغین کام کرتے ہیں ان میں آپ کسی کو شاید نہیں پائیں گے کہ کوئیت اور سعودی عرب کا تعاون اس کو نہ حاصل ہوتا کچھ سالوں پیش تر ہمارے ایک استاذ محترم نے بتایا تھا کہ میرا خیال ہے فہد کے ہی زمانے کا واقعہ بتایا تھا شاہ فہد کے کہ سن ستر اسی کی دہائی میں ایک عیسائیوں کی ایک تنظیم تھی گوڈ نیوز یا گوڈ گوڈ اس میں تھا کچھ گوڈ نیوز ایسا کچھ نام تھا ان لوگوں نے یہ عظم کیا تھا قسم کھائی تھی کہ سن دو ہزار آتے آتے ہم لوگ اتنی کوشش اور محنت کریں گے کہ افریقہ کا جو برعظم ہے برعظم افریقہ برعظم سمجھتے ہیں نا تو برعظم افریقہ میں مسلمانوں کی اکثریت ہے مسلم اکثریت والا برعظم ہے وہ ہم اس کو دو ہزار تک عیسائیوں کی اکثریت والا ملک بنا دیں گے دعوت و تبلیغ کر کے عیسائیت کی تبشیر اس کو تبشیر کہتے ہیں لوگ انجیل کا مانا بشارت ہوتا ہے اس لئے عرب والے انجیل کی تبلیغ کو تبشیر کہتے ہیں بشارت پھیلانا تو انہوں نے کہا کہ برعظم افریقہ کو جو ہے عیسائی اکثریت والا بنا دیں گے اور انڈونیشیا جو مسلم اکثریت والا ملک ہے اس کو عیسائی اکثریت والا ملک بنا دیں گے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے بڑی تیاری کی منصوبہ بندی کی کہتے ہیں کہ اس کے سمندر میں مندرگاہ میں یہ عیسائیوں کی دعوت و تبلیغ کے لیے مقصوص کیا گیا ایک پورا بحری جہاز جس میں ہر قسم کی آسائش اسباب کتابیں انجیل کی نسخے اور نجانے کیا کیا تھی وہ وہاں لنگر انداز رہتا تھا اور وہاں ان کو ساری سہولیات فراہم کرتا تھا جو لوگ عیسائیت کا کام کرنا جو نئے ہوتے تھے یا جن کو لانا ہے ان کو لا کے یہاں مصاصر کرنے کی بھی کوشش کی جاتی تھی ایسی بہت سی کوششیں ان کی جاری تھی شافہت کو جب یہ بات معلوم پڑی تو انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ مرورہ اور دیگر جامعات سے فارغ جو افریقی ملک کے طلبہ تھے ہاں اور دنیا کے دوسرے طلبہ ان کی میٹنگ بلائی اور افریقی ملک کے فارغین سے یہ کہا کہ ایسی ایسی ہمیں خبر ہے کہ لوگ عیسائیت کے ذریعے مسلمانوں کو شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں یہ بہت بڑی یعنی ایک افسوسناک بات ہوگی اگر ہم اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکے لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان سے گزارش کی کہ آپ لوگوں نے جو علم حاصل کیا جو اللہ رب العالمین نے صلاحیت اور علم دیا حق دیا اس کا حق ادا کریں اور اس کا دفع کریں مسلمانوں کو بچائیں عیسائیت کے جارے کہ پھندے سے بچائیں انہیں ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کمر کس لیں اس سلسلے میں شاہ فہد نے کہا کہ جو چاہیے ہم دیں گے آپ لوگوں کو دعویٰ سینٹر قائم کرنا ہے اس کے لیے جو ضروریات ہے ہم فراہم کریں گے کتابیں چاہیے وہ دیں گے اور کچھ چاہیے تو بتائیے لیکن آپ یہ کام کیسی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جب وہ ریپورٹیں بعد میں پیش کی کہ ایک ایک دائی نے کئی کئی سینٹرز قائم کی اسلامیک اور بڑی دھوڑ دھوپ اور محنت سے کام کیا دعویٰ تبلیغ کا عیسائیوں کا رد کیا پادریوں سے باتشیت کی ان کو قرآن بتایا قرآن پہنچایا سکھایا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی سو عیسائی پادری جو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے وہاں پہنچے تھے وہ خود اسلام قبول کر لے گئے الحمدللہ علیہ دالک الٹا کام ہو گیا یہ میں یارز کرنا چاہتا ہوں یہ جو تھوڑا سا میں نے ذکر کیا یہ بہت نہیں ہے تھوڑا ہے عالم اسلام میں کہیں بھی مساجد کی تعمیر مدارس کا قیام آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کا سب سے ابھی سودان کا معاملہ ہوا ساری دنیا کے ممالک اس کا شکریہ عادہ کر رہے تھے یہ جو سعودی عرب کا یہ جو کام ہے کیوں ہے کیا آپ جانتے ہیں شیخ محمد دعوت اور دین کے کام کو سنبھالے گا اس کو دیکھے گا اور سیاسی انتظامی ملکی معاملات جو ہے وہ آل سعود دیکھیں گے یہ پیکٹ آج تک چل رہا ہے اور اس کی بنیاد پر آل شیخ نے اور آل سعود نے باہمی تعاون سے دعوت و تبلیغ کا تربیت کا یہ جال بچھایا سعودی عرب کے تمام مساجد میں علماء کا واقعیدہ درس ہوتا ہے یہ جو کشف شبہات ہم پڑھنے جا رہے ہیں کشف شبہات کہیے اس کے متون اصول سلاسہ کے متون اور ایسے دوسرے اقائد اور منحج کی کتابوں کے متون کو واقعیدہ پڑھاتے ہیں بچوں سے حیوز کراتے ہیں طلبہ ہی سے نہیں بلکہ مقصوص علاقوں میں مقصوص عوامی سطح پر بھی یہ کروایا جاتا ہے اس کو یاد کراتے ہیں متون کو یہ حیوز کرانا یعنی جو اصل عبارت ہے اس کو یاد کر لینا یہ تعلیم کا بہت مضبوط اور مستحکم جس کو تأثیل کہتے ہیں کبھی آپ تعلیمی طریقے کو جانیں گے کہ ابتداء میں تأثیل کی جائے یعنی بنیاد کو مضبوط بنایا جائے تو اس میں مختصر متون کو بچوں سے حیوز کروایا جاتا ہے پھر اس کے بعد درمیانی قسم کی کتابیں پڑھائی جائے جو تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے پھر اس کے بعد متول اور لمبی چوڑی کتابیں پڑھائی جائے تو یہ کتابیں اس میں حیوز کرائی جاتی ہیں مسجد مسجد میں درست کا قیام کیا جاتا ہے آپ نے کبھی غور کیا یا مطالعہ کیجئے آج کے بعد غور کیجئے کہ جس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں کوئی فتنہ جب اٹھتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے نوجوان اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں تو بہت عام سی بات ہو گئی ہے کوئی ایک پھل جڑی چھوڑتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب طرف جو اپنا جو ہے وہ خوشبو یا بدبو پھیلانا شروع کر دیتی ہے آپ سعودی معاشرے میں آپ نے کبھی دیکھا کہ اس قسم کے بحثیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہیں پوری دنیا کا ایک شاند ہونا چاہیے قیام اللیل میں چلتا پھرتا آدمی جو ہے وہ شب قدر کا پرگرام بیدت ہے ایک مولوی صاحب نے کچھ کہہ دیا پھر ہمارے ہاں دو گروپ ہو جاتے ہیں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور جہاد اکبر کے نام پہ عبادت ریاضت رمضان کی فضیلت چھوڑ کر یہ بحث و مباعثے میں وہاں علمی محول ہے عام آدمی بھی میں نے ٹیکسی ڈرائیوروں کو دیکھا ہے اور کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں وہ سکتا ہے کسی کو بورا لگے کہ سعودی عرب کے بعض سب نہیں ہوں گے لیکن بہت سے ہوں گے ٹیکسی ڈرائیورز کو جتنا عقیدہ معلوم ہے ہمارے یہاں بہت سارے بہت جانکار لوگوں کو نہیں ہے یہ کشپ شبہات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ایک شرح ہے سامہتوش شیخ محمد بن ابراہیم علی شیخ کی تقریرات پر مشتمل اس کے شروع میں سبہات کے شروع میں انہوں نے ذکر کیا خیر وہ میں بعد میں پڑھ کرتا ہوں یہ بات مکمل ہو جائے اور تھوڑا میں دو چار جملے ہی کہے کے جو ہے آگے بڑھنا چاہتا تھا یہ نئے بچوں کو دیکھ کر شیخ محمد الدلوحاب اور ان کی مسائی کا تھوڑا سا تذکرہ کر بیٹھا اور تفصیل میں چلا گیا حالانکہ آپ لوگوں کو یاد ہے قرآن طلبہ کو کہ میں نے اس پر کافی لمبی چوڑی گفتگو کیا تھی پھر وہابی کہلانا کس پس منظر میں تھا کیوں یہاں مدنام کیا گیا اس کا تناظر کیا تھا پھر اسی موقع پر اس کے فوراں بعد ہندوستان میں جو اہل حدیثوں کی تحریک آزادی جاری تھی تو انگریزوں نے اس بدنامی کا سہارا لے کر وہابی کہا اہل حدیثوں کو یہاں لوگ نفرت کرنے لگے اور پھر جو ہے عدالت میں جو ہے مقدمہ دائر ہوا کیا نام ہے ہنٹر نے جو ریپورٹ پیش کی کہ اٹھارہ ستاون کی بغاوت کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ وہابیوں کا ہے وہابی باغی ہیں ہماری حکومت کے خلاف ہیں اس کے بعد پکڑ دھکڑ شروع بھی پانچ لاکھ اہل حدیثوں کو شہید کیا گیا قریب ایک لاکھ علماء تھے مدارس منہدین کیا گیا جائداد زبط کی گئی کالہ پانی بھیجا گیا مرانا محمد حسین بٹالوی کیس لڑے کہ ہم وہابی نہیں اہل حدیث ہیں کیس جیت گئے ہاں کہ ہم وہابی نہیں ہیں یہ ان سزاؤں سے مسلمانوں کو یا اہل حدیثوں کو بچانا تھا اس سے مقصد تو دیوبندی بریلن کہا کہ دیکھو یہ انگریزوں نے ان کو نام دیا اہل حدیث کیس جب جیتے نا تو کورڈ نے کہا کہ ہاں یہ وہابی نہیں اہل حدیث ہیں تو اس کو پلٹ کے کیا بولتے ہیں کہ انگریزوں نے اہل حدیث کا نام دیا امام تیرمیزی کی صحیح تیرمیزی میں وَعَلَيْهِ اَكْثَرُ اَحْلِ الْحَدِيثَ اَحْلُ الْحَدِيثَ اَحْلِ الْحَدِيثَ کا بار بار ذکر ملے گا امام بخاری اور دوسرے لوگوں نے کیا خیر امام احمد نے کیا تو خیر میں ایرز کر رہا تھا کہ وہ پسے منظر پورا میں بیان کر چکا ہوں اس کے اعادے کی نہیں اور کوئی اگر شوق رکھتا ہے تو اس سلسلے میں وہ ضرور ایک دو کتاب کا کم سے کم مطالعہ کرے بہت فائدے مند ہوگا اور ان لوگوں کی قربانیاں بڑے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنے سے ہمارے اندر بڑا پڑھنے کا ڈھنگ آتا ہے زندگی کے نشب و فراز سے گزرنے کے تعلق سے شعور میں اضافہ ہوتا ہے ہم کو راہیں ملتی ہیں ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں خیر تو شیخ محمد البہاب رحمہ اللہ یہ نئے جو کوششیں کی اور اس کا سلسلہ اس کا امتداد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ دروس دعوت و تبلیغ اور دین کو کی اشعاط و فروغ کا جو سلسلہ قائم ہیں ساتھی ساتھ شیخ کی جو کتابیں ہیں اللہ رب العالمین نے بڑی اس کو برکت مقبولیت اتا فرمائی یہ میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے اخلاص کے اثرات نسلوں میں رہتے ہیں حضرت ابراہیم کا اخلاص کیسا تھا حج کے ارکان میں کئی چیزیں ان کے اور ان کے خاندان کی چیزوں کو اللہ نے مشروع کر دیا اللہ کو اتنا پسائے جب اخلاص ہوتا ہے تو اس کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کتاب التوحید جو ہم پڑھ چکے میرا خیال ہے ستر اسی سے زیادہ شرح لکھی ہیں معلومات کے مطابق دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے شاید جہاں اہل حق نہ ہو اور کتاب التوحید کو پڑھتے پڑھاتے نہ ہو اور ان میں سے اکثر و بیشتر کشف الشبہات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو بھی پڑھتے ہیں یہ عقیدے کے سلسلے میں بہت ہی بہترین کتاب مفید اور یوں کہنا چاہیے جیسا کہ میں نے کہا کہ ضرورت کی چیزیں شیخ محمد الوہب اور پھر شیخ نے جو اپنے زمانے میں جو شرکیات تھیں اور پھر اس کے بعد بھی جو آج ہمارے زمانے میں ہیں قبر پرست اور دوسرے لوگ ہیں اہل تصاویف شخصیات کو پوجھنے والے اور آج کل میں نے دروس میں ذکر کیا کہ جو کلپس آ رہی ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں سنتے تھے لیکن ابھی جو کلپس آ رہی ہیں اور اس میں میں نے جو بعض مناظر یا چیزیں دیکھی کہ لوگ لائن لگا کے پیر صاحب کے آگے سجدہ کر رہے ہیں مسجدوں میں اور اس طرح کی حرکتیں عورتوں کا مردوں کا ایک دوسرے سے اختلاط پھر ہاتھ ملانا سر پہ ہاتھ پھیرنا اور کود پھان کرنا مسجد میں یا خان کا ان کی جو بھی ہو اچھا اچھل کود کرتے ہیں کود پھان کرتے ہیں وہ صوفیہ کا رقص و سمہ ہم پڑھتے تھے کہ ناچنا اور سمہ کرنا لیکن یہ مناظر ہم نے کلپ کے ذریعے سے دیکھا تو میں نے دیکھا تو ہمیں حیرت زدہ رہ گیا کہ اتنے علمی دور میں جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ علم کا دور دورہ ہے کتابیں عام ہیں تب بھی اتنی جہالت اتنی جہالت ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے عقیدے کو ہمیں پہنچا کر جو ہمارے پاس یہ صاف سترا عقیدہ پہنچا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے اور یہ کتاب توہید اور کشف شبہات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ان لوگوں کو جو ایسی گمراہی کے شکار ہیں ان کی بڑی شدید ضرورت ہے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ شیخ یہ سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم آلو الشیخ ان کے دروس پر مشتمل ایک شیخ نے شرح لکھی کشف شبہات پر تو اس کے شروع میں ذکر کیا اس واقعے سے پہلے کشف شبہات جو کتاب کا نام ہے اس کا معنی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کشف معنی دور کرنا اس کا اصل معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا بے نقاب کرنا کھولنا ہم اردو میں انکشاف کہتے ہیں کسی چیز کا معلوم ہونا واضح ہو جانا ظاہر ہو جانا یہ کسی کشف سے بنا ہے صوفیوں کے یہاں ایک کشف ہے وہ کشف باطل ہے اس کا کیا مطلب ہے وحیِ الٰہی کے علاوہ وہ اپنی ذاتی بنیاد پر کہ بہت ایک پہنچا ہوئے انسان ہے نیکی کرتے ہوئے عبادت اور ریاضت کے ذات اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ غیب کی خبریں اس پر منکشف ہونے لگتی ہیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں میرے رب نے روایت کیا اور حضرت غزالی جیسے لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے تو عالم درمیان کے سارے عالم کے پردے ہڑ جاتے ہیں اور وہ لوہ محفوظ کی چیزوں کو جان لیتا ہے پڑھ لیتا ہے یہ باطل بات ہے انشاءاللہ اس پر کبھی بات کشف مانے ظاہر کرنا اور یہاں جو کشف شبہات ہے یعنی یہاں مراد ہے کہ شبہات کا ظائل کرنا پردہ ہٹانا اور جو آدمی کے لیے غلط فہمی میں مقتلہ کرنے والی چیز ہے اس کو کھول کر ساف سا بیان کر دینا کشف اشبہات شبہ کی جمع اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں شبہ کس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کسی چیز میں آدمی کو التباس ہوتا ہے یہ ایسے ہے کہ ایسے ہے صحیح ہے کہ غلط ہے حق ہے کہ باطل ہے تو جس میں التباس ہوتا ہے اگر دوسرے سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ کسی چیز سے غلط فہمی میں آدمی پڑھتا ہے غلط فہمی میں ایک غلط چیز کو اگر کوئی آدمی صحیح سمجھ کے کر رہا ہے تو کہیں گے کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے اس غلط کو صحیح سمجھنے کے لیے وہ جو دلیل دیتا ہے وہ شبہ ہے وہ سمجھ رہے کہ دلیل ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے شبہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ دنیا میں مسلمان کے علاوہ بہت سارے عیسائی یہودی اور غیر مسلم بھی آپ کو ایسے ملیں گے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ایک پیدا کرنے والے کے علاوہ کو بھی مان رہے ہو تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نہیں مانتے مطلب شرک کو عام طور سے لوگ برا مانتے ہیں سارے مسلمان سارے مسلمان یعنی جو اسلام کے دعوے دار ہیں کہ کیا ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کوئی بھی مسلمان ہو آپ اس سے کہیں گے کہ شرک اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے تو کیا بولے گا بری چیز ہے بلکہ سب سے بری چیز ہے کہے گا زبان سے لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد اور آج کے زمانے میں اکثریت کہہ لے تو اس غلط نہیں ہے جو مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں ان میں میں اکثر کہتا ہوں تو لوگ سمجھیں یہ تاثب ہے لیکن یہ تحدیث نعمت اور اظہار حق ہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں جانتا ہوں کہ شرک کے گرد و غبار سے اگر کہیں پورے طریقے سے اللہ نے اس وقت صاف ستھرا کسی گروہ کو رکھا ہے تو وہ آلول حدیث ہے سارے اہل حدیث نہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں منحجے اہل حدیث کو صحیح طور سے ماننے اور اختیار کرنے والے پڑھنے پڑھانے والے ورنہ بعض لوگ اہل حدیث گھرانے کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں وہ بھی کتاب التوہید کشپ الشبہات اور یہ سب چیزیں پڑھتے نہیں ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آیا لائلہ اللہ کہہ دیا گھر میں جو ہے تھوڑی ملی توہید سن لی کچھ جمعہ کے خدبے اور کچھ چیزیں سن لی تو بس کافی ہو گیا ہماری توہید ٹھیک ٹھاک ہو گئی یہ ان میں بھی بہت سے خامیاں غلطیاں دیکھی جا رہی ہیں جو توجہ نہیں دیتے دین کے تعلق سے خیر تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ شرکوں کو سب پورا سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود شرک میں پڑ جاتے ہیں کیوں لا علمی غلط فہمی اور یہ شبہات کچھ ان کو گھیڑتے ہیں انسان کی گمراہی دو چیزوں سے ہوتی ہے چلی دل کی بیماریاں دو طریقے کی بولتے ہیں ایک شہوات کی ایک شبہات کی دل کی بیماری دو طریقے کی ہے ایک شبہات کی اور ایک شہوات کی شبہات کی بیماری سے عقیدے کی خرابی ہوتی ہے کہے گی آدمی کے اندر شرک آئے گا کفر آئے گا نفاق آئے گا شک آئے گا یہ عقیدہ کا دل کا روگ اور شہوات سے اخلاقیات اور احمال میں خرابی آتی ہے دنیا کی لذت چاہنا ہرس لالچ زنا بدکاری جوہ کی کھاہش کھیل کود تماشا ان سب چیزوں میں لذت حاصل ہونا یہ شہواتیں ہیں اس میں بڑا بیمار بڑا مرض کون سا ہے بیماری شبہات کی عقیدے کی اور شہوات کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اگر کوئی تو شیطان اس شہواتوں کے ذریعے سے شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ابھی یورپ والے گلیمر والی دنیا لاتے ہیں ٹانس ناچ گانا فلم ٹی وی چینل ایک مسلمان لڑکے کو کیپچر کیا کہا کہ تم جھوپڑے میں رہتے ہو تم کو گانا وانا سکھا دیا موسیقی سکھا دی دیکھئے تھوڑے دن میں بنگلے میں آ گیا کار چلانے لگا فلم ایکٹر اور ایکٹریس کے بیچ میں پارٹی کرنے لگا شباب و شباب کباب کے دور چل رہے ہیں تو پبلک میں بارہ دیکھو اس نے اس لائن کو اختیار کیا دین میں ہے تو ترقی نہیں کر رہا ہے امامت کر رہا ہے تو اپنی بیوی کو جو ہے وہ گھمانے بھیرانے نہیں لے جا پاتا اپنے بچوں کی خواہش پوری نہیں کر پاتا پگانے بجانے میں آیا تو مہین و ہفتوں میں جو ہے وہ جھوپڑے سے بنگلے میں آ گیا پسینہ بہانے والا ایسی میں رہنے لگا تو لوگوں کو ان شہوتوں کے ذریعے سے ادھر لائے آتا ہے پھر اس کے بعد یہاں عقیدے کی خرابیوں میں مبتلہ کے جاتا ہے شایتین علیہ السولجین یہ میں نے تھوٹی سی مثال دی کس طریقے سے اس کو ذریعہ بنایتا ہے ایسا کرنے کے لیے اتنی کتنی تنظیمیں اتنے راستے اختیار کیے گئے ہیں کہ آج ہم اور آپ سوچتے نہیں ہیں یہ جو ابھی آپ پہنے ہیں ٹی شرٹ پیچھے آپ کے سینے پہ کچھ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے وہ میں بھی نہیں سمجھ رہا ہوں اور آپ کو ٹارگیٹ کر کے بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں لیکن میں نے کتاب کا کچھ حصے کا درس دیا تھا شبہات کے فتنے کا ایک سلسلہ تھا وہ رکا ہوا ہے تو اس میں انہوں نے ایک چیز یہ بھی بیان کی ہے کہ ایسی ٹی شرٹ اور یہ بیانیں جو ان کے سلوگان کے حامل ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہم لوگ ہمارے لڑکے دھیان نہیں دیتے وہ پہنے کے مسجد میں جاتے ہیں مختلف مقامات ان کے سلوگان ہوتے ہیں ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام ہوتے ہیں ان کے مذہب کے کیپچر ہوتے ہیں یا دنیا داری کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو دین اسلام کی تعلیم سے ٹکراتی ہے اور ایسی اور بھی چیزیں ہاں تو کھیل کود اور فلم ڈراما ناچ گانا اور ایسے دنیا کی اور بھی بہت سی چیزیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں بھی آ رہی ہیں ان کو ذریعہ بنایا ان لوگوں نے میڈیا کو تعلیم کو فلم کو ٹی وی چینلز کو یہاں تک کے کارٹون فلم کو بچوں تک جو چیزیں جاتی ہیں عورتیں جن چیزوں کو پسند کرتی ہیں وہ افزرویشن کرتے ہیں گہرائی سے کہ کون کس کو متاثر کرنے کے لیے کس راستے سے جائے جائے تو پہلے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو ان کی شہوت چاہتی ہے جس میں مزہ آتا ہے اب جب مزہ آنے والی چیز میں وہ پڑ گئے تو پھر وہ چیز اختیار اس چیز کو بیش میں ڈالا جاتا ہے جو ان کے عقیدے کو خراب کرتی ہے اور اس کے ان کو شبحات پیش کی جاتے ہیں اب جیسے سینہ کو ہم برا سا مجھتے ہیں ہے نا ایک لڑکی کا نیم برہنا فون تصویر آئی لوگوں نے جا کے سوال کیا میڈیا والوں نے کہ آپ اتنے بڑے گھرانے کی لڑکی ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے شہرت ہے پھر آپ نے یہ کیوں کیا کہ آپ برا کیا ہے اس میں اس میں برا ہی کیا ہے میں نے اگر اپنے جسم کی تھوڑی سی نمائش کی لوگوں کو دکھایا تو اس میں برا ہی کیا ہے کہا یہ برا ہی نہیں ہے کہا دنیا کی انسان کا ایک نیچر ہے کہ اوپر والے نے جو بھی خوبصورت چیز بنائی ہے اس کو دیکھنا لوگوں کو بھلا محسوس ہوتا ہے سورج چاند ستارے صبح کا منظر شام کا منظر ہے نا ڈوپتا سورج نکلتا سورج تو خوبصورتی چیز نیچر کی خوبصورتی کو لوگ پسند کرتے ہیں اب ہم کو بھی کو دکھا رہی ہوں یہ اس کا جواب نکل کر رہا ہوں میں میں مونس نہیں ہوں تو میں اگر دکھا رہی ہوں اپنا جسم دکھا رہی ہوں اور لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے خوشی ہو رہی ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے کیا بولیں گے آپ اسے ہماری بچیاں غلط راستے پہ جا رہی ہیں کوئی سمجھانے کوئی کہا کہ میری زندگی ہے بچیاں تو بچیاں ان کا باپ بھی بول رہا ہے کہ میری بچی ہے اس کی مرضی جیسے چاہے جیے جو چاہے مذہب اختیار کرے کیا ہے یہ اس مرحلے پر اس میعار پر کیسے گئی وہ لڑکی شہوات کے ذریعے شبہات میں گئی غیر مسلم سے شادی کر لی مذہب تبدیل کر دیا ہو رہا ہے آج واقعہ ایک واضح مثال ہے شہوات سے شبہات کی طرف جانا یہ ایک چیز دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ جو توحید کی مخالفت کرتے ہیں شرک میں اور شرکیہ کاموں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس اپنے اس عمل کے صحیح قرار دینے کی کچھ دلیلیں وہ دلیلیں انوارٹیڈ قوم آزمے کیجئے شبہات ہیں وہ وہ اس کو دلیل سمجھ رہے ہیں ابھی جو میں نے بار بار ذکر کیا بظاہر چھوٹا سا ایک واقعہ ہے کہ شیخ نے اپنے تذکرے میں کہا ایک دن درس میں شروعات میں کہ ایک دن درس میں وہاں مجلس میں رات میں کہا کہ مجلس تھی اور اس میں کسی نے آکے ذکر رکھیا کہ ایک آدمی ایسا پڑا گیا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی کل رات کسی نے خبر دی کہ کل رات ایک آدمی ایسا پڑا گیا لوگوں کے سامنے آیا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی یہ سننا تھا کہ مجلس والے بلکل تیش میں آگئے غصے میں آگئے اور ہنگامہ انہیں ان کے شور چرابہ ہونے لگا بہت غلط آدمی ہے ایسا کیا مطلب اس کے تعلق سے انتہائی ناپسندیدگی کا مظاہرہ کیا اور اس پر نکیر کی کہ بہت منکر اور بہت ناپسندیدہ کام کیا اس نے کہا اس کے دوسرے دن دوسرے بار میں مجلس تھی تو کہا کسی نے کہا کہ فلا آدمی بہت بیمار ہے فلا آدمی بہت بیمار ہے تو کسی نے کہا کہ ایک کام کرو کہ یہ بیمار ہے نا تو اس کے نام سے فلاں بابا کے نام فلاں ولی ہیں پیر صاحب ہیں صاحبِ قبر ان کی قبر پہ جائے کر یا ان کے نام سے ایک چھوٹا مرغہ کارڈ دو تاکہ وہ شفا پا جائے کہا یہ بات میں نے نکل کی تو کہا جس طریقے سے میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک عورت کا ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنہ کرتے ہوئے پایا گیا تو اس پر جو ردت عمل تھا جو غصہ تھا ناکیر کی تھی شدت تھی اس کے مقابلے میں رییکشن کچھ بھی نہیں تھا جب یہ بتایا کہ اس کو بیماری ایک آدمی بیمار تھا اور اس کے علاج کے لیے یہ کہا گیا کہ ولی صاحب کے فلاں قبر پہ جا کے جو ہے ایک مرغہ زبا کر دیا جائے تو کہا اس پر کسی نے کوئی ردت عمل کا مظاہرہ نہیں کیا کوئی غصہ کا مظاہرہ نہیں کیا ناکیر نہیں کیا آج ہمارے سماج میں ہے کہ نہیں یہ اب اس میں بتائیے بڑا والا گناہ کونسا ہے دوسرا والا کیونکہ وہ شرک ہے ایک آدمی نے ماں کے ساتھ زنا کیا یا کسی بھی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ماں کے ساتھ بہت شدید ہے بہت سنگین گناہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کبیرہ میں بھی ڈبل ٹیبل ہے کئی گناہ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے محرم رشتہ دار سے زنا کرنا اور زیادہ اور ماں اور زیادہ ہو گیا اس کی طباحت کئی گناہ بڑھ گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ آدمی اس کو حلال سمجھ کے نہیں کر رہا ہے تو اس گناہ کے ارتکاب کے باوجود اس کی توحید قائم ہے اس کا عقیدہ ختم نہیں ہوا جس وقت تو اس نے عمل کیا اس وقت تو وہ کفر کی حالت میں حالت کے اعتبار سے کہا جائے گا لا یزنی زانی ہی نا یزنی و مومن لیکن اس کا اصل ایمان اور اسلام سلامت ہے مگر جس آدمی نے ولی کے نام پر مرغا یا کوئی بھی چیز زباہ کی غیر اللہ کے نام پر زبیہ کیا اس کا ایمان باقی رہا کیا نہیں رہا اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے اور شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا لا الہ الا اللہ اور اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے بڑا گناہ یہ ہے لیکن آج دوسروں کی بات چھوڑیے قبر پرستوں کی بات چھوڑیے یہ جو میں نے ابھی واقعہ ان کے حوالے سے پھیش کیا کہ ہمارے درمیان یہ نقل کیا جائے زنا کیا اور یہ نقل کیا جائے کہ اس نے مرغا چڑھایا تو دونوں میں لوگ زیادہ برا زنا والے کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو نسیہ منسیہ یا ناقابل توجہ سمجھتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم عقیدے کے تعلق سے لا علم ہیں اور ہمارا سماج اور معاشرہ شیخ محمد عبداللہ آپ آپ بتائیں گے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہم چروع میں پڑھیں گے مسلمانوں کی اکثریت آج آپ کو ایسی ملے گی جو اسلام کو یا عقیدے اور توہید کو صرف اتنا سمجھتی ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے زبان سے پڑھ لیا ہاں شہادت ہے ان کا کلمہ جو ہے ادا کر دیا بس ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا لا الہ الا اللہ کے شرائط کیا ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں اس کی زد کیا ہے کن چیزوں کے کرنے سے لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے یا آدمی کا لا الہ الا اللہ غیر متبر ہو جاتا ہے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے لوگ اور مست ہیں اگر آپ یہ موضوع یا اس موضوع سے متعلق گفتگو کریں تو بہت سے لوگوں کو دلچسپی بھی نہیں ہے جبکہ یہ دنیا میں جتنے علوم ہیں میں نے اس سے پہلے یہ بھی بتایا کہ جتنے علوم ہیں مفید سبجائز ہیں سارے علوم میں سب سے زیادہ اہم علم دین کا علم ہے اس لئے کہ سب سے زیادہ انسان کی ضرورت ہے دین کے علم میں سب سے اہم عقیدے کا علم عقیدے میں سب سے زیادہ اہم علم اللہ کا حق اور توحید کا علم اللہ کی معرفت اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے میں نے ابھی بعض کتابات اور دروس میں ذکر کیا کہ دنیا میں ایک مومن کے لئے سب سے زیادہ لذیذ نعمت اللہ کی معرفت اس کے عصماؤں صفات کے ساتھ اس کی جانکاری اور قربت ہے اور آخرت میں ایک مومن بند جنتی کے لئے سب سے عظیم نعمت کیا ہوگی اللہ رب العالمین کا دیدار وہاں دیدار یہاں معرفت جو اس سے محروم رہا بہت بڑی چیز سے محروم رہا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی مسلمانوں کی غیر مسلموں کی بات چھوڑی ہے مسلمانوں کی اکثریت لا الہ الا اللہ اور توحید سے متعلق بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہے حتنو علیہ السلام کی قوم میں جو شرک پایا گیا قرآن نے ذکر کیا حدیثوں میں اس کی تشریح ہے قومیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ میں مبوس ہوئے تھے اور مکہ کے سماج اور معاشرے میں جن کو ہم قریش کے قبائل کہتے ہیں ہاں ان کو جو کفار مکہ اور قریش مکہ یا مشرقین مکہ کہتے ہیں ہاں ان کے یہاں جو شرک پایا جاتا اللہ کو وہ مانتے تھے جانتے تھے توحید ربوبیت کی اکثر باتوں کو وہ تسلیم کرتے تھے خاسمان زمین کا خالق اللہ ہے اللہ رب العالمین بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ قرآن میں مضامین موجود ہیں آگ کان دل و دماغ اللہ نے بنائے سمندر میں آدمی گھر جائے توفان میں تو صرف اللہ بچا سکتا ہے یہ مانتے تھے لیکن امور تعبدی میں وہ شرک کرتے تھے تو جیسا شرک میں یہ ارز کر رہا ہوں قوم نو کا تھا جن کو نو علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور جو شرک مکہ کے قریش اور کفار کا تھا وہی شرک آج بہت سارے مسلمانوں کا ہے ٹھیک ٹھیک لیکن وہ اپنے آپ کو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کا جو شرک آپ جو قبروں پر جاتے ہیں مزارات پر جاتے ہیں ان کو مشکل کشاہ حاجت روا فریاد رس مانتے ہیں ان کو پکارتے ہیں یا شیخ عبدالقادر یہ مدد کیجئے یہ کام کر دیجئے یہ کہنا اور اس طریقہ عقیدہ رکھنا کہ ہم اس طرح جب پکارتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ جن کاموں کی قدرت رکھتا ہے یہ بابا اور پیر صاحب بھی وہی کروا کر سکتے ہیں اولاد دے سکتے ہیں مشکل آسان کر سکتے ہیں بیماری سے شفا دے سکتے ہیں زندے اور دوسرے مسائل حل کر سکتے ہیں اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو ٹھیک ٹھیک وہی عقیدہ ہے جو کفار مکہ کا تھا تو یہ کہتے ہیں نہیں ایسا کیسے آپ کہتے ہیں آپ کی کتاب میں یہ باتیں آئے گی کہ وہ تو قرآن کو نہیں مانتے تھے رسول کو نہیں مانتے تھے اور آخرت کو دوبارہ زندہ کیا جانے کو نہیں مانتے تھے ہم تو مانتے ہیں پھر ہمیں ان میں فرق کیا ہے ہے نا شبہ کہ ایک شبہ پیدا کیا انہوں نے وہ اس طرح کا وہ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں لیکن ہم گنہگار ہیں ہاں خطاکار ہیں بہت چھوٹے لوگ ہیں اللہ رب العالمین سے ہم ڈائریک کیسے مانگے تو ہم گنہگار ہیں اس لیے ہم کسی نیک صالح بندے کا واسطہ پکڑتے ہیں کہ اللہ کے اور ہمارے بیش میں وہ آ جائے ہم ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے مسلمان کہلانے والے اور یہی بات کہتے تھے بفار مکہ کہتے تھے وَيَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرْهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَائِ شَفَعَوْنَا إِنْدَ اللَّهِ کہ یہ اللہ کے سوا سورہ یونس کی آیت ہے یہ یہ اللہ کے سوا دوسروں کو آئیسوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نافع اور کہتے کیا ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ نے جواب میں درد کیا قُلْ اَتُنَبِّئُنَ اللَّهِ اَتُنَبِّئُنَ اللَّهِ بِمَالَا يَعْلَمَ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْعَرْضِ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو آسمانوں اور زمین میں جو اللہ کو نہیں معلوم اللہ کو نہیں معلوم کہ یہ سفارشی ہے تم بتا رہے ہو ایک معنی یہ ایک معنی یہ کہ دنیا میں یہ مثال دیتے ہیں کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے اس کی ضرورت اور وہاں بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت فلان کے پاس جانے کے لیے اس کی ضرورت اقل سے جو لگاتے ہیں اللہ کو مثال دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ نعوذ بللہ پہلے تو یہ غلط ہے تو دوسری بات وہاں اس کا جواب ہے یہ اس آیت میں اس کا جواب بھی ہے کہ بھئی بادشاہ کے پاس وزیر یا بیچ کے آدمی کی اس لیے ضرورت پڑھتی ہے کہ بادشاہ ہم کو نہیں پہچانتا بادشاہ ہمیں نہیں پہچانتا تو بیچ وعالہ پہچانتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ اچھا ہے ایماندار ہے محنتی ہے ایسا ایسا ہے اس کو نوکری دے دو اس کو یہ دے دو تو بادشاہ کو پتا چلے گا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو ہے نا پیر صاحب کے پاس آپ گئے شیخ عبدالقادر جلانی یا کوئی بھی پیر باوہ والی وہ اللہ کو آپ کے بارے میں ایسی کوئی بات بتائیں گے جو اللہ کو نہیں معلوم ہے تیرے اس بندے کو اولاد نہیں ہے اللہ اولاد دے دے اللہ کو نہیں معلوم اولاد نہیں ہے بات سمجھ رہا سوال ہی نہیں ہے تو دنیا میں جو وسیلہ جس وجہ سے لگتا ہے اللہ کے پاس اس کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا میں جس کے پاس وسیلہ لگانے ہم جاتے ہیں وہ دور ہے نا دور ہے نا بادشاہ ہم سے دور ہے وزیر اعظم دور ہے مل کا مالک یا کمپنی کا جو آنر ہے وہ ہم سے دور ہے نہیں پہچانتا لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تو تم سے شہرک سے قریب ہوں یہ چھت دور ہے اس لیے سوڑی کی ضرورت ہے اللہ تو ہمارے پاس ہی ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے چھت پہ جانے کے بعد بھی سوڑی کی ضرورت ہے کیا خیر یہ جوابات ہم بعد میں پڑھیں گے شیخ محمد الدلہ رحمہ اللہ نے ان بود پرستوں یا قبر پرستوں مردہ پرستوں ولی پرستوں جو کہ مکہ اور مشرقین مکہ کے شرک کے ہو بہت شرک میں مبتلا ہیں ان کے زمانے میں بھی شدت سے تھا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں قبر پرست ولی پرستوں کی ایک بڑی تعداد ایسے شرک میں کھلے طور سے مبتلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کو اللہ سے ملاتے ہیں جب آپ ان کو سمجھانے جائیں جب آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ شرک کر رہے ہو تو کہیں گے کہ نہیں صاحب ہم اللہ تھوڑی مانتے ہیں ان کو ہم اپنے بزرگوں کو جن کی قبر پر جا کے چادر چڑا رہے ہیں نظر و نیاز کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں تواف کر رہے ہیں چوم چاٹ رہے ہیں ان کو پکار رہے ہیں ان سے جو ہے اپنی مشکلات کے حل کی امیدیں لگاتے ہیں فریاد رس مانتے ہیں تو ہم ان کو اللہ نہیں مانتے ہم تو ان کو واسطہ بناتے ہیں یہ کیا ہے ان کا یہی شبہ ہے ایسے جو شبہات جس کی بنیاد پر جو لوگ شرک کر رہے ہیں اس کا تذکرہ ہماری اس کتاب میں شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا جس کی وجہ سے ایک قرآن حدیث اور دین کو ماننے والے بھی انسان کے پاس شرکیات جو ہے جائز بن گئی ہے شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دیگر کتابوں کی طرح اس کتاب میں بھی ایسے متعدد شبہات کا ذکر کیا اور ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں بھرپور جواب دیا کیوں تاکہ ایک مندہ اس کو پڑھنے کے بعد اپنی توحید کو اور اپنے عقیدے کو شرک کے ملاور سے صاف سترہ کر لے اس کی کتنی شدید ضرورت ہے شرک کے بغیر توحید کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا اگر شرک ہے شرک اکبر پر کوئی آدمی بغیر توبہ کے مر گیا تو کسی نبی کا باپ اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو بیوی ہی کیوں نہ ہو وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے یہ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے قرآن و حدیث میں مضبون موجود ہیں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے دیگر انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچا کا کی تباہی کا ذکر قرآن میں قیامت تک کے لیے موجود ہے کیا ہے سگا چچا تھا نا اہلِ بیت بولے گی اس کو لیکن ایمان نہیں لیا ابو طالب مانا خاندانی اعتبار سے محبت بھی کی سہارا بھی دیا رسول سے محبت دامن نہیں چھوڑا رسول کا ہے نا بولتے نا رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے آج کل بولتے ہیں ملاد نبی منانے والے جو صحابہ نے نہیں منا ہے یہ مناتے ہیں تو ابو طالب یہ بہت اہم دلیل ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ نے اپنے ایک کتابچے میں تاریخ کے چھ چھ واقعات سے بڑے بہترین مسائل نکالے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ سے محبت کرتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑے تو حدیثوں میں ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ کا ساتھ دیا تھا اس لئے جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والے ہوں گے پیروں کے نیچے آگ رکھے جائے گی جس سے دماغ کی ہڈی کھولے گی اُبلے گی وہ سمجھیں گے کہ سب سے شدید عذاب ہے حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوں گا اللہ ہمیں بچائے تو محلے استشارت کیا ہے کہ بنیادی طور سے شرک اگر آدمی کے ساتھ چلا گیا تو کبھی جہنم سے اس لئے ایک انسان کی اس دنیا میں سب سے بڑی ضرورت علال اطلاق سب سے پہلی سب سے اہم سب سے بڑی ضرورت کیا ہے توہید کو جانے جان کر اختیار کریں شرک کو جان کر اس سے بچیں اگر یہ شبہات جو شرک کو جائز بتاتے ہیں اگر ان شبہات کا جواب ہم نہیں جانیں گے تو ہمارے اندر بھی توہید کو ماننے کے ساتھ اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھتے رہیں گے اور شرک آ جائے گا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہوتے قرآن حدیث کی تعلیمات پر غور نہیں کرتے علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے نہیں ہیں یا یہ سیکھتے نہیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرف اپنے آپ کو اہل الحدیث یا صحیح عقیدے والا بھی کہہ رہے ہیں لیکن ان کے عقیدے میں کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو صحیح عقیدے کے خلاف ہیں ان کی زبان پر باتشیت میں ایسی جملے آ جاتے ہیں جس میں شرک پائے جاتا ہے آیا ہے منحوس ہے آیا ہے لائٹ چلی گئی یہ ہم مزاق میں بولتے ہیں لیکن یہ بدتیدگی ہے ہمارے یہاں اشار میں ہے میں نے آپ لوگوں سے پچھلے ساکھ پچھلے اس میں بتایا تھا ہر شاک پہ اللو بیٹھا ہے انجامِ گولستہ کیا ہے یہ شرمشریقین کا عقیدہ ہے کہ جس کے گھر پہ آکے اللو بول دے ہوئے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے تو ہمارا شاعر بول رہا ہے کہ یہاں تو اب ہر شاک پہ اللوی اللوی ہے تو کیا حال ہوگا حالا کیا تلمی ہے وہ اشارہ ہے کہ تباہ کرنے والے جاہل لوگ جو ہے ہر جگہ لیڈر بنے ہوئے ہیں تو قوم اور معاشرے کا کیا ہوگا یہ صحیح مفہوم کو غلط چیز سے تعبیر کر کے بیان کرتے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ شبہات اور شرک کے جائز بنانے کے تعلق سے جو مشرقین کے یہاں بعض شیطانی وسوسے ہیں تلبیسات ہیں فریب ہیں اس کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ضروری ہے آج کتنے ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ جو تھے تھے غلط فہمیوں کے شکار اب تو کھولے عام یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے مذہب چینج کر لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اِرْتِدَاد کے واقعات تاریخ میں زیادہ تعداد کا معاملہ ہوا تو خاص پس منظر میں آرزی طور پر ہوا ہے ورنہ جس سماج اور معاشرے میں توحید کا علم دیا جاتا ہو شرک اور توحید کی حیثیت کو بتایا جاتا ہے بار بار دھورایا جاتا ہو یہ بار بار دھوراتے رہنا چاہیے ضرورت ہے نبی کریم ہمارے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے وائی وائی بولتے ہیں ہم کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ ہر جمعہ میں بولتے تھے کہ ہر دین میں ہر نئی چیز بیدت ہے ہر بیدت گمراہی ہے کین کے سامنے پڑھتے تھے صحابہ میں بیدت تھی کیا پھر بھی آپ دھوراتے رہتے تھے اس سے پتا چلا کہ جو چیز جتنی اہم ہے معلوم ہونے کے باوجود اس سبق کو دھوراتے رہنا چاہیے خاص طور سے بنیاد دین کی بنیادوں کے تعلق سے بیدت سے بچنا بیدت سے صاف رہنا یہ دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے دین کی شفافیت بیدت سے ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی شرک کے آنے سے توہید باقی نہیں لیتی لہٰذا ان چیزوں پر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے چنانچہ شیخ محمد عبدالعہب رحمہ اللہ نے بعض لوگ جو شرکیات میں مبتلا ہیں یا کچھ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط چیزوں کو شرکیات کو خوبصورت بنا کے تلبیسات کے ذریعے سے رائج کرتے ہیں شرکو ایسی چیزوں کو ایسے تعلق سے جو دلائل پیش کی جاتے ہیں شبہات کی شکل شبہات پیش کی جاتے ہیں دلائل کی شکل میں شیخ محمد عبدالعہب نے اس کا بھرپور جائزہ لیا ہے اور حقیقت تو یہ بھی ہے کہ ایسے شبہات جو باطل پرست جس کو اپنے باطل کو صحیح بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جتنے بیدتی جتنے شرک کرنے والے اپنے شرک اور بیدت کو صحیح بتانے کے لیے جتنی دلیلیں دیتے ہیں اگر آپ غور سے پڑھیں تو قرآن و حدیث میں اس کا بھرپور رد ملے گا یہ قرآن حدیث کا اجاز ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی کمال ہے کہ کوئی باطل آپ ایسا نہیں پائیں گے جو عقیدے کے سلسلے میں غلط بات بیان کرتا ہو اور قرآن حدیث اس کو رد نہ کرتے ہو تو وہ شبہات جس کو اہل شرک اور اہل بدلت گمراہ کرنے والے کفار کے مثل جو لوگ بے بیان کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ جواب آپ کو قرآن میں ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک خصوصیت بتائی بل نقذف بالحق علی الباطل فید مغوہو کہ ہم حق کے ذریعے سے باطل کو حق کے ذریعے سے باطل کو کچل دیتے ہیں فَإِذَا هُوَ زَاحِق تو وہ پست ہو جاتا ہے پاش پاش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ حق کے ذریعے سے باطل کو رد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن سے کہا وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَطَرِنِ إِلَّا جِئِنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْصِيرًا اس آیت کے وسی مفہوم میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ اہلِ باطل حق کے خلاف کوئی بھی بات پیش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین جواب اور اچھی تفسیر پیش کر دے گا تو قرآن و حدیث میں آپ کو ان کے بطلان کا بھرپور جواب ملے گا اللہ رب العالمین شیخ محمد الوحاب رحمہ اللہ کو عجرِ عظیم سے نوازے اور غریقِ رحمت کریں ہم تب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیں اور ہماری یہ قدردانی ہوگی کہ ان کی یہ شاندار بے مثال کتاب کو ہم حقیقی طور سے پڑھیں اس لیے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا اس کے تناظر میں اور عالمِ اسلام کے موجودہ حالات میں آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ اس کتاب کی پڑھنے پڑھانے کی کتنی شدید ضرورت ہے میرا ایک کشف الشبہات سے متعلق نیا پورا مالے گاؤں میں مسجد میں درست چڑھ رہا ہے اور وہ قریب الاختتام ہے یعنی میرا خیال ہے کہ پانچ شے ہفتہ مسجد گزرے گا تو کتاب ختم ہو جائے گی اور یہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کی جانب سے شاید ہے کہ یہاں کن فقیحن میں بھی اس کی پھر سے وہاں ختم ہو رہی ہے اور یہاں انشاءاللہ شروعات ہم کریں گے اور یہ کتابیں ایسی ہی ہیں کہ ان کو بار بار دہرایا جائے اللہ تبارہ و تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اس کتاب کے جو اہم موضوعات ہیں اس کو ہمارے دل و دماغ میں اس طرح رچہ بسا دے کہ ہماری توہید بلکل صاف ستری ہو جائے اور پھر اس کی برکت سے ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی سے ہم کنار ہو کوئی سوال ہو تو بول سکتے ہیں اس سلسلے میں جیت